hope کہ آپ سارے اچھے سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی پڑھائی جو ہے بڑے اچھے سے چل رہی ہوگی تو چونکہ ہم لوگ آج جو ٹاپک اٹھانے جا رہے ہیں وہ ہم لوگوں کا unit number third کا last والا question ہے that is human rights and universal declaration of human rights hope کہ آپ سب کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا اور آپ سب سے request ہے کہ زیادہ سے زیادہ students تک یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ مل سکے ہر کوئی انسان دنیا میں چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی تین basic necessities ہوتی ہے جن کے لئے وہ ہمیشہ کام کرتا ہے وہ ہے روٹی قبرہ اور مقام اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو یہ basic تین چیزیں جو ہیں وہ اس کو آرام سے محصر ہو اس کو عزت ملے دنیا میں کوئی نہیں چاہتا ہے کہ وہ جگڑا کریں ان basic necessities کو حاصل کرنے کے لئے اور ان کے لئے ہمیشہ ہر ایک انسان کوشش کرتا ہے کہ ان کو وہ حاصل کرسکے لیکن کبھی کبھار ان تین basic necessities کو حاصل کرنے کے لئے انسان کو انسان کے حق جو ہے ان کو حاصل کرنے کے لئے ان پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک جو سٹارٹ کریں گے ہاں پہ سب سے پہلے ایک ہمار رائٹس ہم لوگ کہتے ہیں یعنی انسانی حقوق یا ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ رائٹس ہیں یہ وہ حقوق ہیں جو ایک انسان چاہتا ہے جو ایک انسان کو حاصل ہونے چاہے چاہے وہ کسی بھی gaasٹ کے ساتھ ہو کوئی بھی جو ایک آسٹ اس کی ہو کوئی بھی مذہب اس کا ہو کوئی بھی سیکس اس کا ہو مایل ہو یا فی میل ہو کوئی بھی ملک کے ساتھ ہو تعلق رکھتا ہو ہر کسی کے پاس کچھ basic رائٹس ہوتے ہیں جو ایک انسان کو ہونے چاہے انہیں سبھی رائٹس کو ہم لوگ کہتے ہیں human rights that is the rights possessed by the human جیسے for example اگر ہم لوگ لے لے کسی بھی کنٹری کا انسان اگر ہم لوگ لے لیتے ہیں سے کسی بھی کنٹری کا انسان اگر ہم لوگ لے لیتے ہیں وہ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کیا چاہتا ہے کہ وہ اس کو کھانا ملے یہ پاکستان کا بھی چاہتا ہے یہ انڈیا کا بھی چاہتا ہے انسان یہ ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کو یہ حق ملے ان حق کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے یعنی ان شارٹ اگر ہم لوگ اب بات کریں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو human rights ہیں یہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ وہ حق ہے جو ایک انسان چاہتا ہے جو ایک انسان کے پاس ہوں تاکہ وہ اس دنیا میں زندہ رہ سکے United Nations Declaration of Human Rights جو ہے 1948 میں اس کا جو article فرسٹ ہے وہ article فرسٹ ہمیں کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں وہ آزاد پیدا ہوئے ہیں اور ان کو جب وہ پیدا ہوتے ہیں ہر کسی کو چاہے گریب ہو چاہے امیر ہو چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو اس کو ایک وال عزت ہوتی ہے یہ نیکے گریب کے ایک عزت ہے اور امیر کی ایک عزت ہے نہیں وہ آزاد پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی اس کو ایک وال حقوق ملتے ہیں ایک وال اس کی عزت ہوتی ہے یہ ہمیں کہتا ہے article فرسٹ یعنی ان شورٹ ہم لوگ کہتے ہیں that is the right exposition by the human is called as human right a simple definition جو ہم لوگ لے لیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگ جائے اب آگے اس کی evolution کہاں سے ہوئی شروع اب کیسے ہوئی human right اس کی تو اس پہ آج بات ہوگی تو سب سے پہلے 539 بی سی یعنی حضرت عیسی سے پیدا ہونے سے پہلے اگر ہم لوگ بات کرے کب بات کرے ہم لوگ عیسی سے پیدا ہونے سے پہلے بات 539 بی سی کی تو آرمیز آف سائرز جو پہلا کینگ تھا پرشیا کا جب اس نے بیبلیون یعنی اراک کو جب اس نے کنکیور کیا اس کو اپنا ملک بنائے اس کو اس پہ قبضہ کیا تو اس نے سارے جو گنام تھے ان کو آزاد کر دیا اور اس کے بعد اس نے ریکل ایکویلٹی اس نے کہا اسٹیبلش کی کہ اس کے ملک میں جتنے بھی لوگ بیبلیون میں ہیں وہ کسی ذات پات کی بنیاد پہ ان کو اس ساتھ کوئی جو ہے نائنصافی نہیں کی جائے گی اس نے کہا کہ اس کے ملک میں سارے لوگ جو ہیں غصہ میں افریقہ میں ایک ورڈ ہے انبنٹو انبنٹو میں جتنے بھی افریقہ کے لوگ ہیں کسی بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو ریسپیکٹ کرنا منڈیٹری ہے ان کی عزت کرنا ریسپیکٹ لی ہے فیرو آف انشنٹ گریب اس نے ایک حکوم نامہ نکالا جس میں اس نے کہا کہ جتنے بھی حقوق ہیں انسان کے ریٹو ایڈیوکیشن ریٹو گیت پھوڈ ریٹو گیت وارٹ ان کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے جتنے بھی اس کے زمانے میں لوگ اس کے ساتھ مگنا کارٹا بل ٹویل ہنڈر ٹیوٹین اور بلز آف ریٹ سیکسٹین ہنڈر ایٹیم اور یو ایس دیکلیریشن آف انڈیپینڈنس ایکٹ سیونٹی ہنڈر سیونٹی ہنڈر سیونٹی سکس انڈ ریٹس آف مین انڈ سیونٹی ہنڈر ایٹی نائن ان سبی نے زور دیا کہ انسان جتنے بھی حقوق ہیں انسان کے جو بھی حق ہے ان کو پامال نہ کیا جائے یعنی انہوں نے بھی ایڈوکیشی کی کس کی ایڈوکیشی کی that is ہیومن رائٹس کی اس کے بعد اگر ایٹین ہنڈر سیپین میں دیکھیں وینس کانگریس نے کوشش کی کہ سیلیو ٹریڈ جو گلاموں کا جو انسانوں کا جو ٹریڈ ہوتا تھا گلام بنانے کا یعنی انسانوں کو بیجا جاتا تھا کس کے لئے بیجا جاتا تھا کسی پٹیکلر کام کرنے کے لئے انہوں نے کوشش کی اس کو ختم کرنے کی لیکن ہیومن رائٹس جو ویڈ ہے یہ جو ہے ایوالو موسٹلی لوگوں کی جو سوچ ہے اس کی طرف تب بڑھ گئی جب ملینز آف لوگ ویڈ وار سیکنڈ کے دوران مارے گئے اور ویڈ وار سیکنڈ جب ختم ہوا جب ایٹم بوم جو ہے ہیروشیما اور ناگہسا کی پرے ڈالا گیا جس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے اور نائیٹین ہڈر فورٹی ایٹ میں یونائٹڈ نیشن نے یونیورسل ڈکلیریشن جو ہے کون سا یونیورسل ڈکلیریشن ایکٹ جو بنایا گیا کل بھی یونیورسل ڈکلیریشن ایکٹ بنایا گیا نائیٹین ہڈر فورٹی ایٹ میں جہاں پہ ہیومر رائٹس کی بات کی گئی نائیٹین ہڈر فورٹی میں جب کنسٹوشن آف انڈیا بنایا گیا تو کنسٹوشن آف انڈیا میں فنڈامنٹل رائٹس جو تھے ان میں ذکر کیا گیا تھا یعنی انسان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے جیسے رائٹ ٹو ووٹ ہے رائٹ ٹو ایڈکیشن ہے نائیٹین ہڈر کھٹی میں انڈیا نے بھی ایڈوکیسی کی ہیومر رائٹس کی انڈی پارما فنڈامنٹل رائٹس اس کے بعد نائیٹین ہڈر نائیٹی تری میں انڈیا میں ہیومر رائٹس ایکٹ بنایا گیا اور اس کے بعد ہیومر رائٹس کاؤسل جو ہے وہ انڈیا میں بنایا گیا تو یہ تو شروعات تھی کہ کیسے یہ ایوال ہوئے انسان کے حقوق کی بات اس کے بعد اگر ہم لوگ تھوڑا سا آگے چلے تو آگے کہاں پہ چلیں گے یہ جو ہیومر رائٹس ہے انسان کے تین بیسک رائٹس ہے سیوال اینڈ پولٹیکل رائٹ یعنی ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کو اس کے جو پولٹیکل رائٹس ہیں جیسے رائٹ ٹو ووٹ ہے جیسے رائٹ ٹو سپیچ ہے جیسے رائٹ ٹو ایڈوکیشن ہے یا جتنے بھی انسان کے بیسک نیسسٹیز ہیں ان کے لیے جو حقوق ان کو ہے وہ پہمار نہ ہو یہ پہلی تینڈیشن ہے ان کی تین کی ہیومر رائٹس کی یعنی سیوال اینڈ پولٹیکل رائٹ یہ جو انسان کے ہے کسی بھی انسان کے یہ پھل پھلو سیکنڈ ون ایکنومیکل اینڈ سوشل رائٹس یعنی اگر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ورڈ وارس سیکنڈ ہوا تو بہت سی ایکنومیکل ویکنیسس کنٹری میں آئی یا آپ لوگ آئے جو آئے دن آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری سوشل پرابلیمز ایسی ہے جیسے کہ فار ایکزمپل اگر ہم لوگ دیکھیں کوئی مذہب ایک ہے کوئی ریلیجن یہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگ کنورٹ ہو جائے جس کی وجہ سے جو بیسک رائٹ ہے رائٹ پریکٹائز دے ریلیجن یہ پامال ہوتا ہے اور یہ جو ہیومن رائٹ ہے ہیومن رائٹس والے جو ہیں یہ ہیومن رائٹ کہتا ہے کسی بھی انسان کا جو سوشل رائٹ ہے وہ پامال نہ ہو کوئی بھی کنٹری کوئی بھی کنٹری کوئی بھی گروپ کوئی بھی انڈیجوال جو ہے وہ ایک نوع میں کلی جو ہے وہ سامن ہو جائے اس کے بعد سوالیڈیٹری رائٹ اور جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں کولیکٹو رائٹس کولیکٹو رائٹس ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی سپیسک گروپ کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں تاکہ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ سیلٹو ڈیٹرمنیشن جو کچھ خاص لوگ جو دنیا کے ہوتے ہیں ان کے کلچر کو ان کے ریلیجن کو پریزر کرنے کے لئے جو رائٹس ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں ان ہیومن رائٹس کی ہیومن رائٹس ہر انیلیبل یعنی یہ ہاکی سی کو جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے جیسے پھار ایکزامپل رائٹ تو گیٹ فوٹ رائٹ تو گیٹ فوٹ ہر ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کو یہ حق ہے کہ اس کو کھانا ملے اس کو کلین وارٹر ملے اس کو ایڈوکیشن ملے یہ ہر کسی کا بیسک رائٹ ہے یعنی ہر کسی کے لئے سیم ہے اور یہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرنس پر ہو جاتے ہیں اس کے بیل اگر ہم لوگ دیکھیں ہیومن رائٹس جو ہے ہر کسی کے لئے یونورسل ہے یہ سیم ہے جیسے اگر ہم لوگ ایڈوکیشن کی بات کریں ایڈوکیشن کی بات کریں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی کنٹری کے کسی بھی کسی بھی ریلیجن کے کسی بھی کریڈ کے ان کو یہ حق ہے کہ وہ ایڈوکیشن حاصل کر سکے یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک کنٹری میں ایک حق ہوگا ایڈوکیشن حاصل کرنے کا تو دوسرے ملک میں دوسرا نہیں اس کے بیاد اگر ہم لوگ دیکھیں یہ جو ہیومن رائٹس ہے یہ انڈیوائزبل ہے آپ لوگ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے لیٹ اس ٹیک اگر ہم لوگ انڈیا کی بات کریں ہم لوگ کہیں گے انڈیا والے جو ہے ان کو رائٹ ٹو ایڈوکیشن ہے تو اگر اس کے بجائے ہم لوگ اب لے لے شریلنکا تو ہم لوگ کہیں گے ان کو یہ حق نہیں ہے رائٹ ٹو ایڈوکیشن کا جتنے بھی ہماریٹس ہے یہ دنیا کے ہر ایک ملک میں سیم ہے آپ لوگ ان کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ایک ملک کے لئے ایک تو دوسرے ملک کے لئے ایک گریب کے لئے ایک اور امیر کے لئے ایک یعنی ہر کسی کے لئے سیم ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں اس کی امپورٹنس کیوں ہیومارائیٹس کی ایڈوکیشن ہم لوگ کرتے ہیں اگر ہم لوگ بات کریں ہر کوئی دنیا کا انسان جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ عزت سے رائے اور اس کو عزت سے بیسک نیسسٹی جو ہے وہ حاصل ہو جیسے پھوڈ حاصل ہو جیسے شنٹر حاصل ہو جیسے کلوتز حاصل ہو جیسے ایڈوکیشن حاصل ہو یعنی ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہیومارائیٹس جو ہے وہ انسان کو اس کی بیسک نیڈس یا اس کو عزت سے رہنے کے لئے وہ چاہتا ہے اس کے بعد پروٹیکشن موک فارولنی ریبلگو ہر کوئی چاہتا ہے ہر کوئی ریلیجن ہر کوئی کراسٹ ہر کوئی کریڈ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو پریکٹائز کرے اس کے جو اپنے سوشل نورمز ہیں ان کو وہ پھالو آپ کرے لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ایک گروپ دوسرے گروپ اٹیک کرتا ہے اس ریلیجن کو اس کو پھالو کرنے سے روکنا یا اس کا جو پیٹیکولر جو اس کی رسم ہوتے اس کو روکنے کے رلے تب جا کے ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ ان کی ہیومر رائٹس کی یعنی یہ لوگ ان کو بچاتا ہے ڈیفرن ٹائٹس آپ گروپ سے نیکسٹ جو ہے سٹینڈگ اگن اسٹو کورپشن یعنی ہیومر رائٹس جو ہے ایک انسان کو تیار کر لیتے ہیں کس کے لئے کورپشن کو فائٹ کرنے کے لئے کیونکہ کورپشن ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں مذہبوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے جو پور رشک کے در میں ڈیفرنس کریئٹ کرتی ہے نیکسٹ ون فریڈم آف سپیچ یعنی ہر کسی کو حق ہے کہ وہ جو ہے جو اس کے مند میں آئے وہ بات بولے لیکن بات وہ بولے جو کسی کنٹری کے کسی گروپ کے خلاف نہ ہو ریلیجیس فریڈم ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ریلیجیس کو پریکٹائز کرے وہ آزادی وہ چاہتا ہے یعنی ریلیجیس فریڈم بھی ہمیں پاتا جاتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے انسان کہ اس کو اکول ورک کا موکہ ملے یعنی جتنا ورک کام کرنے کا حق غریب کو ہے اتنا ہی امیر کو جتنا میل کو اتنا ہی فنیل کو جتنا بلیک کو اتنا ہی وائٹ کو اور ہیمیر رائٹس کی ایک امپورٹنس ہے کہ ایسیس تو ایڈیوکیشن یہ انسان کو تیار کر لیتی ہے چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے ہو چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو چاہے کھالا ہو یا چاہے سفید ہو وہ اس کو تیار کرتی ہے ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے لئے اور ہیومیر رائٹس یہ ایک انسان کو تیار کرتے ہیں کس کو انیورانمنٹ کو پروٹکٹ کرنے کے لئے پور ایگزامپل اگر ایئر ہم لوگ بات کریں یہ ایئر پور کو بھی حاصل کرنی ہے یہ رچ کو بھی حاصل کرنی ہے اگر ہم لوگ دیکھیں یہ بلیک کو بھی حاصل کرنی ہے یہ ایئر یہ وائٹ کو بھی حاصل کرنی ہے یعنی ہر کسی پہ اب یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس ایئر کو اس وارٹر کو اس جنگل کو پروٹکٹ کرنے کی کوشش کرے تو خوب سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس یعنی یہ جو یو ڈی ایچ آر ہے تو یہ کیا ہوا یو ڈی ایچ آر تو سب سے پہلے یو ڈی ایچ آر ہم لوگ کہتے ہیں that is called as یونیورسل ڈیکلیریشن آف گیار رکھئے گا یہاں پہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس اب یہ کس کو ہم لوگ کہتے ہیں تو چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو ہیومن رائٹس کے بارے میں کہا تھا ہم لوگ کہتے ہیں یہاں پہ اگر بات کرے ہیں ہم لوگ ایک انسان کو کون کون سے حقوق ہے کون کون سے اس کے حق ہے کون کون سے اس کو رائٹس ملنے چاہیے جیسے اسے رائٹس ملنے چاہیے رائٹس ملنے چاہیے رائٹس ملنے چاہیے رائٹس ملنے چاہیے ان سارے حقوں کو ان سارے رائٹس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہیومن رائٹس یعنی جس وہ رائٹس جو ایک انسان کو ملنے چاہیے تک کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ آرام سے گزار سکے اسے ہم لوگ کہتے ہیں اب اگر ہم لوگ دیکھیں یہ ایک یو ڈی ایچ آر یہ کیا ہے یہ ایک گلوبل ڈاکیمنٹ جو ہے یعنی گلوبل ڈاکیمنٹ جس میں عمل most of the countries دنیا کی کرتی ہیں کس لیے یہ ڈاکیمنٹ بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے جو حقوق ہیں دنیا بر میں وہ ان کو پراپرلی مل سکے لوگوں کو آزادی مل سکے کس کے لیے آزادی مل سکے وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکے وہ آرام سے اپنے ایڈوکیشن حاصل کر سکے وہ آرام سے اپنے ریلیجن پریکٹائز کر سکے وہ لوگ جو ہے بینہ کسی جنگ کے دنیا میں جی سکے اس کے لیے یہ ڈاکیمنٹ سائن کیا گیا تھا اور نام ہے ڈاکیمنٹ کا universal declaration of human rights تو اس کے بعد چلیے ہم لوگ آگے چلتے ہیں کہ یہ ایک یو ڈی ایچ آر ڈاکیمنٹ کیوں وجود میں آیا چلو ہسٹری کی بات کرتے ہیں اب اگر ہم لوگ دیکھیں ویلڈ وار سیکنڈ ویلڈ وار سیکنڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب ایٹم بوم جو ہے ایٹم بوم جب ڈالا گیا کس کے اوپر ڈالا گیا جیپین کے اندر ہیروشیما اور ناگا ساکی کے اوپر یہ جو دو شہر تھے کس نے یہ جو بوم ڈالا تھا نیوکلئر بوم اس کا استعمال کیا تھا سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا امریکہ نے جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے اور ویلڈ وار سیکنڈ میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ملینز آپ لوگ جو تھے وہ مارے گئے ان کی پراپائٹی تابہ ہوئی تو لوگ جو ہے ہر کسی طریقے سے لوگوں پہ ظلم ہوا ویلڈ وار سیکنڈ کے دوران لیکن جب ویلڈ وار سیکنڈ ختم ہوا یعنی نائنٹین ہنڈر فوٹی فائی میں جب ایٹم بوم جو ہے استعمال کیا گیا اب نائنٹین ہنڈر فوٹی فائی میں جب نیو ویلڈ وار سیکنڈ کمپلیٹ ہوا تو اس کے دو مہینے بعد یعنی تقریباً اگست میں ختم ہوا تھا سپتمبر اکتمبر کے بیچ میں اگر ہم لوگ دیکھیں دو مہینوں کے بیچ میں پھوٹی ون نیشن جو دنیا کی ہے یہ اکٹے ہوئے اور ان کا کام تھا دنیا میں آگے جنگ نہ ہو دنیا میں جو تباہی ہو رہی تھی اس کو روکا جا سکے اس کے لیے پھوٹی ون نیشن نے ایک گروپ بنایا جس گروپ کا نام پڑا یونائٹیڈ نیشن یعنی ایک ویلڈ وار سیکنڈ کے بعد دو مہینے بعد بنایا گیا نائنٹین ہنڈر فوٹی فائی میں اسی زمانے میں روس ویلٹ جو تھا اس کی وائپ جس کا نام ایلینور ایلینور روس ویسٹ تھا اس نے سب سے پہلے کہی کہ انسان کے جو حقوق ہے انسان کے جو رائٹس ہے ان کی کیا ایمپورٹنس ہے دنیا بھر میں لیکن نائنٹین ہنڈر فوٹی سکس میں ایلینور پہلی چیئر پرسن بنائی گئی ہیومارائٹس کمیشن کی یعنی یونائٹیڈ نیشن میں ہیومارائٹس کی پہلی جو جو چیئر مین بنائی گئی وہ بنائی گی that is ایلینور اور یونائٹیڈ نیشن نے 10 دیسمبر نائنٹین ہنڈر فوٹی سکس کو اگر ہم لوگ دیکھیں اس نے ایڈاپٹی کیا کہ کون کون سی چیزیں جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومارائٹس جو ہے اس میں کون کون سی چیزیں آئیں گی کنکہ چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا وہ بنائی گیا 10 دیسمبر نائنٹین ہنڈر فوٹی سکس کو اور اسی لیے 10 دیسمبر کو ہر سال منائی جاتا ہے ہیومارائٹس ڈے یہ ابجیکٹو آپ لوگوں کو آ جاتا ہے ہیومارائٹس ڈے کب منایا جاتا ہے 10 دیسمبر کو اور اس کو بنانے کی جو ذمہ واری سب سے بڑا جو رول پلے کیا وہ رول ایلین اور روسویلٹ نے کیا جو روسویلٹ کی بیوی تھی اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں یہ جو یونیٹیڈ جو یہاں پہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومارائٹس ہے اس کو ڈرافٹ جو ہے وہ بنایا رینیس زین ہے جو پرائنچ جوریسٹ تھا اس لیکن وہ انفلینس کیسے ہوا تھا نیپولین سے نیپولین کوٹ نیپولین نے جو رائٹس کے بارے میں بات کی تھی انہی کو آگے پہنچایا رینیس زین نے اب اس کی اگر بات کرے ہم لوگ یہ جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومارائٹس ہے اس میں ٹوٹل آرٹیکل جو ہمارے پاس ہے 30 ہے پہلا آرٹیکل جو ہے آرٹیکل نمبر 1 تو آرٹیکل نمبر 2 وہ ہمیں کہتا ہے ایکویلٹی کے بارے میں یعنی دنیا میں جو بھی لوگ ہیں وہ سیم ہے گریب اور امیر کوئی نہیں ہے گورا اور کالے میں کوئی فرق نہیں ہے ہر کسی انسان کی سیم عزت ہے چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہو ہر کسی انسان کو آزادی ہے اپنے رائٹس کو آگے پہنچانے کی یعنی پہلی والی چیز جو ہے آرٹیکل 1 اور آرٹیکل 2 اگر ہم لوگ آرٹیکل 1 اور 2 کی بات یہ کرے یہ کہتا ہے میں دیانہ کیے گا یہاں پہ آرٹیکل 1 اور 2 یہ کہتا ہے ایوری ہیومن ایوری ہیومن is born free یعنی ہر کوئی انسان جو ہے آزاد پیدا ہوا ہے and he is free to live with dignity یعنی ہر کوئی انسان جو ہے وہ آزاد پیدا ہوا ہے اور اس کو آزادی سے زندہ رہنے کا عزت کے ساتھ رہنے کا حق ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں آرٹیکل نمبر 3 to 5 یہ جو آرٹیکل نمبر ہر ایک انسان کو right to life ہے زندہ رہنے کا حق ہے ہر ایک انسان کو education حاصل کرنے کا حق ہے یہ ڈیل کرتا ہے آرٹیکل نمبر 3 اور آرٹیکل نمبر 5 کے ساتھ اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں آرٹیکل نمبر 6 اور آرٹیکل نمبر 11 ان کی اگر بات کریں یہ انسان کے fundamental right کے ساتھ relate ہے جیسے right to practice religion right to get education اگر ان میں کوئی بادہ لاتا ہے کوئی country کہتا ہے کہ ہم لوگ کو کیسے سالو کیا جائے گا جو ان article اس کو fundamental right اس کو نامانتا ہو ان کی remedies اس میں بتائی گئی ہے article نمبر 6 to article نمبر 11 اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں article نمبر 12 to article نمبر 17 یہ ایک انسان کے حق جو ہے ایک ملک میں ایک state میں وہ کیا کیا ہے جیسے right to property ہے ہر ایک اپنے انسان جو چاہتا ہے اس کا اپنا مکان ہو اس کی اپنی زمین ہو اس بھی کسی اور کا حق نہیں ہے یہ اس کے ساتھ deal کرتا ہے right to nationality یعنی ہر ایک انسان جو کسی country میں رہتا ہے وہ اس country کا باشندہ ہے سپوز اگر انڈیا میں کوئی رہتا ہے ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کوئی کہ آپ لوگ انڈیا سے باغ جائے آپ لوگوں کو یہاں کی nationality نہیں ہے اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو یہ اس right to nationality اس کے خلاف ہوتا ہے اس کے بعد article نمبر 18 to article نمبر 21 یہ بھی ہمیں deal کرتا ہے انڈیزوال رائٹس کے جو ایک انسان کے رائٹس ہے towards this community جیسے freedom of expression of idea آپ لوگ کوئی بھی بات کہ اپنے ملک میں لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہو آپ لوگ اپنے ریلیجن کا جو ہے پرچار ایک اپنے ملک میں ایک ریجن میں کر سکتے ہو کسی بھی میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ ہندوئیزم کے بارے میں نہ بتائے christianity کے بارے میں نہ بتائے اسلام کے بارے میں نہ بتائے یہ ہمیں کہہتی ہے article number 18 to 21 اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں article number 22 to 27 یہ ڈیل کرتا ہے انسان کے cultural right کے ساتھ suppose اگر ہم لوگ دیکھیں particular country کی group کی یا کسی particular country کی باشا ہے آپ لوگ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگ یہ بات نہ بولے آپ لوگ ان کا particular جو ان کا پہناوا ہوتا ہے آپ لوگ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگ ایک اب ڈے نہیں پہن سکتے economical right آپ لوگوں کو یہ حق ہے کہ آپ لوگ جائز طریقے سے اپنی country کے اندر پیسے کما سکتے یہ article number 22 to 27 اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں article number 28 اور article number 30 یہ ڈیل کرتا ہے کہ جو اوپر ہم لوگوں کو article بتائی ہے کہ ان کو کیسے جو ہے ان کو دنیا کے سامنے جو ہے کیسے ان کو لاغو کروایا جائے کون کون سی چیز اس کے لیے کرنی ہے یہ article number 28 اور article number 30 اب انڈیا چونکہ 1947 میں آزاد ہوا اور اس سے پہلے ہی universal declaration of human rights جو ہے وہ بنایا گیا تھا انڈیا جب آزاد ہوا تو 1950 میں جب ہندوستان کا جو کنسٹوشن بنایا گیا ہے تو اس کنسٹوشن میں fundamental rights اور directive principles میں یہ جو ہے یہ چیزیں رکھی گئی ہے کہ UDHR میں universal declaration of human rights میں جو جو بات کہی گئی ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں رکھا گیا ہے خیار رکھا گیا ہے جیسے free education یہ ہمیں UDHR بھی کہتی ہے right to equal pay and equal work یعنی جو انسان جتنا بھی کام کرے suppose male اور female اگر ایک ہی department میں کام کرتے ہیں انہیں ایک ہی پہی ملنا چاہیے تو fundamental rights اور directive principles جو ہیں ان میں خیار رکھا گیا ہے UDHR rights کا اس کے بعد national human rights commission جو ہے جو ہندوستان میں human rights کا خیار رکھتا ہے اسے 1993 میں بنایا گیا ہے hope کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو like, subscribe اور share کرنا نہ بھولے شکریہ